سپریم کورٹ کا عمران خان کو فائلی رہا کرنے کا حکم شیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کے خلاف کیس کا تین صفات پر مجتمع تحریری فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا کہ ملک میں عمران خان گرفتاری کے بعد تشدد کے واقعات ہو رہی ہیں عمران خان کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا وہ انصاف کے منافی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ القادر ٹرسٹ کیس پر اثر انداز نہیں ہوگا عمران خان کو رہائی کے بعد پولس لائنز ریسٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا شیرمن پی ٹی آئی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مل سکیں گے عدارت کی آدھ اس آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت چیف جسس عمرتہ بندیال نے رماغ کیے اگر ہائی کورٹ ریلیف دے تو آپ کو ریلیف ملے گا عدارت جو حکم دے گی آپ اس پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے جو میرے ساتھ ہوا اس کا رد عمل تو آئے گا عمران خان کا عدارت میں بیان عمران خان آپ ایسا نہ کہیں جسس آترمین اللہ کے ریماغ کہا میڈیا موجود ہے احتیاط سے بات کریں چیف جسس نے کہا مجھے کہا گیا کہ آپ کے گھر پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اپنے سپورٹرز کو پرمد رہنے کا پیغام دیں آپ اپنا مضمتی بیان عدالت میں ہی دیں گے عمران خان نے کہا ان کے سر پر ڈنڈے مارے گے دشتدگرد کی طرح پکڑ کر لے گئے مجھے پتا ہی نہیں کہ ملک میں کیا ہوا جسٹس آترمین اللہ نے جمعاق پیئے آپ خوش قسمت ہیں آپ سے بتر دوسرے رہنماوں کے ساتھ ہوا محترمہ کی شہادت ہوئی کسی نے پرتشدد مظاہروں کا نہیں کہا آصف زرطاری نے پرتشدد مظاہرے ختم کرائے ملک میں سیاسی استحقام لانے کی ضرورت ہے عمران خان نے کالکنوں کو پرامد رہنے کی ہدایت کر دی کہا ملک میں کوئی انتشار چاہتے ہیں نہ کوئی نقصان ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں سب کو کہتا ہوں سرکاری اور عوامی ملاق کو نقصان نہ پہنچائیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی سماعت شروع ہونے پر چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے ملک میں آپ کی گرفتاری کے بعد تشدد کے واقعات ہو رہی ہیں جسٹس کوٹ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے وارنڈ قانونی تھے یا نہیں گرفتاری غیر قانونی تھی ہم اس گرفتاری کو واپس کر رہے ہیں آئندہ کوٹ کے اندر سے کسی کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آہاتہ عدالت سے گرفتاری نہیں ہو سکتی ایسے تو عدالتیں گرفتاری میں سہولتکار بن جائیں گی جسٹس اثر منرلہ نے ریمارکس دیئے ایسے گرفتاریاں ہونے لگیں تو کوئی عدالت کی طرف رخ نہیں کرے گا کسی شخص نے عدالت میں سرنڈر کر دیا تو اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے جو بھی عدالت کے سامنے سرنڈر کرے گا اس کو ریلیف ملنا چاہیے عدالت عزمہ کو سو و موٹو لینا چاہیے تھا شہداء کی یادگاروں کے اوپر جنہوں نے جانے قربان کی ہیں اس وطن کے لیے ان کی یادگاروں کے اوپر حملہ ہوا ان کو ڈیفیس کیا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی آرمی کی انسٹلیشنز کے اوپر وطن کی دفعہ کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو انسٹلیشنیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا عدالتیں حکم دیتی ہیں خواہش کا اظہار نہیں کرتی حالات ایسے ہی رہے تو امرجنسی کا اینی آپشن موجود ہے مارشل لوگ کا کوئی امکان نہیں شہباز شریف آصف زرداری مریم نواز کو تو کسی ریسٹ ہاؤس میں نہیں رکھا گیا حسن سلوک کیا صرف عمران خان کے لیے ہے وزیر دفاع خواج آصف کا سوال نیوز کانفرنس میں بولے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا گیا شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی اس کا سوہ موتو کیوں نہیں لیا گیا حملوں کی ہدایت سے متعلق پی ٹی اور اہنماؤں کی آڈیوز موجود ہیں ملک میں انصاف کا یہ دہرہ میار کیوں ہے قوم کو کب تک بے وقوف بنایا جاتا رہے گا حکمرہ اتحاد کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار وزیر آزم کے اتحادیوں سے رابطے شباز شریف کا نولی کے قائد نواز شریف کو بی فان وزیر آزم کی عمران خان کی گرفتاری کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت وزیر آزم کا اتحادیوں سے ہونے والی مشاورت کے بعد حکومتی مواقف قومی سلامتی کمیٹی میں رکھنے کا فیصلہ وزیر آزم شباز شریف سے سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی ملاقات معجودہ ملکی صورتحال پر تفصیلی مشاورت مولانا فضل الرحمان کا وفا کی حکومت کو سخت مواقف اپنانے کا مشورہ دوسری طرف وزیر آزم سے وزیر قانون آزم نظیب تارر اور اٹارنی جنرل کی ملاقات سپریم کورٹ کے فیصلے اور عمران خان کو ریلیف کی معاملے پر مشاورت عمران خان کی گرفتاری سے لے کر رہائی تک سب کچھ سکرپٹڈ ہے سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا اس کی آڈیو ایک دن پہلے چل چکی تھی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے کور کمیٹی کے جلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سب انجینئر اور پہلے سے تیشدہ فیصلے تھے سپریم کورٹ نے عمران خان کی سہولت کاری کی عربوں کی کرپشن میں ملوث ملزم کو ریلیف دیا گیا گنڈوں نے جی ایچ کیو کور کمالر کے گھر پر حملہ کیا اب توڑ پھوڑ کی بھارت جو ہمارے خلاف نہیں کر سکا وہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا ان واقعات کے بعد بھی پی ٹی آئی کے لیڈر کی تعریف کی جاتی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی لیڈر پر غدداری کا مقدمہ درج ہوتا مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی ایم کا سربراہی ظلاس آج طلب کر لیا گرفتاری کے بعد عمران خان اور مصررت جمشہ چیما کی مبینہ گفتگو لیک مصررت حالات کیا ہے کیا ان کو میسیج پہنس کیا ہے عمران خان کا سوال مصررت جمشہ چیما نے جواب دیا سر میں نے میسیج پہنچایا ہے ہم نے کہا ہے کسی بھی صورت عمران خان کو پیش کریں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا جو انہوں نے کیا ہے بلکل بدنیتی پر مبنی ہے یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ کیا کر رہے ہیں مصررت جمشہ چیما نے جواب دیا سلمان صفدر کو کہا ہے ان کو کہیں عدالت کے سامنے پیش کریں پی ٹی آئی کی قیادت میں مسلح جتوں کو تشدد پر اکسایا ملک نے دہشتگرد اور مسلح جت ریاستی اور عوامی املاد پر حملہ آور ہوئے عمران خان نے ساٹھ عرب روپے کی قومی خزانے سے چھوڑی کی وفاقی وزیر مائی مورنگزیب کہتی ہیں نیب نے عمران خان کو قانونی طریقے سے گرفتار کیا اور احتساب عدالت میں پیش کیا عمران خان نے القادر ٹرس کرپشن کیس میں ساٹھ عرب روپے کی چوری کی یہ نیب کی تاریخ کا پہلا ملزم ہے جس کی اپیلر تالیس گھنٹے میں سماک کے لیے لگائی گئی صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کی پولیس لائنز ایڈ کوارٹس میں عمران خان سے ملاقات زیر سماد کیس پر گفتگو عمران خان کی گرفتاری پر صدر عارف علوی کا وزیر آزم کو خط لکھا جس طرح عمران خان کو گرفتار کیا گیا اسے عالمی برادری میں پاکستان کا تاثر داق دار ہوا دشمنوں کو پاکستان کا مزاک اڑانے کا موقع دیا گیا اس واقعے سے بگڑتی معیشت بری طرح متاثر ہوئی سیاسی درجہ حرارت کو کم کرتے ہوئے اسے کام لایا جانا چاہیے صدر نے ٹوئٹ میں لکھا شرپسندوں نے جس طرح سرکاری ملاق کو نقصان پہنچایا وہ قابل مزمت ہے انسانی جانوں کا زیادہ باعث تشویش اور افسوس نہ دیا جی ایچ کیو پر پہلے طالبان اب تحریک انصاف نے حملہ کیا پی ٹی آئی نے ہر ریڈ لائن کروس کر دی پی ٹی آئی نے تشدد کا راستہ نہ چھوڑا تو اس کے نتائج بھوگت نہ پڑیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کسی سیاسی زماعت کو کال ادم کرنے کی حمایت نہیں کرتے پی ٹی آئی فیصلہ کر لے سیاسی زماعت کے طور پر رہنا چاہتی ہے یا نہیں پہلے ہی کہا تھا عمران خان سیاسی زہشتگرد ہے تحریک انصاف کو مزید خرابی کی طرف نہیں جانا چاہیے آئین کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا ان کی والدہ نے جمہوریت کی خاطر زندگی قربان کر دی ہم نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا میں نے صرف بھٹو کی شہادت پر کارکنوں کو پیغام دیا بدلہ نہیں لینا پی ٹی آئی کی آلہ خیادت کی گرفتاریوں میں تیزی اسلام آباد پولیس نے علی محمد خان اور قاسم سوری کو بھی گرفتار کر لیا دونوں رہنماؤں کو تری ایم پیوں کے تحت گرفتار کیا گیا علی محمد خان گرفتاری کے بعد تھانا سیکریٹریٹ منتقل تحریک انصاف کے گرفتار رہنماؤں شاہم امد قریشی فواد چادری حسد عمر اجازت چادری ملکہ بخاری جمشید اقبال چیما مصر رجم شید چیما فلکناس چیترالی کو اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا ادھر گلگت بلتستان ہاؤس کا کنٹرول اسلام آباد پولیس نے سنبھال لیا وزیر اعلی جی بی خالد خرشید کی نقل و حرکت پر پابندی خالد خرشید گلگت بلتستان ہاؤس اسلام آباد میں موجود پی ٹی آئی رہنماؤں کی موجودگی پر گلگت بلتستان ہاؤس کو سب جیل قرار دیا گیا وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد فیصلہ کیا گیا